کرنا چاہ رہا تھا کہ ازان علی نام رکھنا شریعت کے مطابق یہ جائز ہے یا نہیں نام سمجھا نہیں میں ازان علی نام رکھنا ازان علی حضرت علی کی ازان اگر یہ مراد ہے تو مانا تو برے نہیں ہے یہ مانا تو اچھے ہی بن رہے ہیں نام مانا وہ ہوتا ہے جس کے مانا برے ہوتے ہیں یا اپنی تعریف پائی جائے اپنے موہ میں ہمیں ٹھوڑنا اس کو بھی مانا کیا گیا ہے لیکن وہ برا نام جو انہیں اس کی سختی ہے ممانت میں وہ زیادہ سخت ہے ازان علی میں تو بہدار تو کوئی مجھے تو حرج نہیں لگتا مفتی صاحب جیسے فرمائیں حضور یہ ازان نام نہیں ہے یعنی جیسے کئی نام ہوتے ہیں احمد نام ہے اس کے ساتھ علی لگنی ہے احمد علی یعنی بیسک نام انہوں نے احمد رکھا اب ازان نام صرف نام تو یہ ہے یعنی کچھ آگے یا پیچھے ملانے کے لیے بعض اوقات جیسے کئی ناموں کے شروع میں نام محمد یہ یا آخر میں احمد یا علی یہ اضافہ ہوتا ہے بیسک تو یہ ازان علی یہ اضافت والا نہیں ہے یعنی لگ رہی ہے ازان صرف نام ہے اور ازان اسی طرح دینی جو ہمارے شاعر ہیں چاہے نمازوں کے نام ہیں ازان ہے دیگر اور اس طرح کی تو اس پر نام رکھنا کیسا ہے اب مجھے تو میں نے اس کی ممانت پڑھی نہیں ہے اور یہ کہ مرکب نام رکھنا یہ ہمارے معاشرے میں ہے پہلے نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کے نام مرکب نہیں ہوتے تھے وہ واحد میں ہوتے تھے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی احمد محمد محمود حامد اور مطلب بہتاروں نام ہیں تو یہ سنگل 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 ہیں ہمارے ہیں دول 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 ہو رہا ہے مرکب ہیں تو اس میں کوئی شرن ہر نام میں رج نہیں ہے کہیں کہیں رج ہوتی ہے لیکن ازان علی میں مطلب کوئی آپ مجھے پتا نہیں ہے اس کے بارے میں وہ پڑا نہیں ہے جس سے آپ فرمائیں جو آپ نے فرمایا وہ درست ہے اس میں کوئی ممانت کی وجہ موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے منع کیا جائے جس کی وجہ سے اسے منع کیا جائے جی جی و اسے میں پڑا mum موسیقی